چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آج رٹائٹ ہو جائیں گے نوہ کورٹ کے علاقے میں تلخ کلامی پر دو گروپ میں فائرنگ سے ایک شخص سخمی ہو گیا پولیس کے مطابق جھگڑا علی رزا گروپ اور مون گروپ کے درمیان ہوا فائرنگ سے مون گروپ کا تینتیس سالہ شخص ادنان زخمی ہوا زخمی کو جنہ ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مفرور ملزمان کی تلاش شروع کر دی شہر میں ڈاکو راج پر قرار فیصل ٹاؤن میں ڈاکو شہری آتف سے نقدی موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے مضامت پر شہری آتف زخمی ہو گیا جنہ ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈیویشن پولیس کا سرچ آپریشن آپریشن میں سینئر افسران اور پولیس کی بھاری نفی نے حصہ لیا سرچ آپریشن اہم تعلیمی داروں کے گرد و نوا میں کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شنافتی کا بائیو کی جانچ پرتال کی بھٹوں اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموک کا خطرہ منڈ لانے لگا فیضائی آلود کی اور زہریلی گیسوں کا مجموعہ سموک نے سست روی سے پنجے گاڑنا شروع کر دیئے ناکمہ محولیات نے 244 فیکٹریز کارخانے اور سنتی یونٹ سین کر دیئے 175 اینٹوں کے بھٹوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے سانس اور دمے کے مریض چہرے ڈھام کر نکلیں بھاری نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی روی ماہ کے آخر تک سموک تیزی سے بڑھنے کے امکانات سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف سے نیب آفیس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وقیل خارہ حارس کی ملاقات شریف فیملی سے مطلق کیسز پر مشاورت شہباز شریف کے وزید ریمان لینے کی مخالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیاں سے گفت گئی اپوزیشن خواتین کو نشستیں الارٹ کرنے کا معاملہ خواتین اراکین نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے الارٹ نشستیں مصرد کر دی خواتین اراکین اسمبلی کو بلکل آخری نشستیں الارٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا اتجاجن الارٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب صبح بنانے کی امید وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صبح بنانے کا خواب تحریک انصاف کے دور میں پورا ہوگا تبدیلی کے سمرات سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام مستفیت ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جد و جہت میں جنوبی پنجاب بہت عام ہے وزیرالہ سے فاقی وزیر مقدوم خسر و بختیار اور صبح وزیر خزانہ حاشم جوابق کی ملاقات چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر بھی ملے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی اور چہدری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے سبائی وزیر جہانزیب کچی مشیر امیر محمد خان پی رفاقت قیلانی حنیف خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہباز شریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروہ لیے شہباز شریف کی بنائی ہوئی موبائل میڈیکل یونٹ چلنا سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عوامی تحریک کے سرورہ طاہر القادری کا افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجودہ حکومت صحت کے بجٹ کو غریب پر لگائے عمران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیئے تھیلے کھل جاتے تو دھاندلی باہر آ جاتی چودہ اٹوبر کو عوام نے تھیلے کھول دیئے لیگی ایم این اے خاجہ ساد رفیق کا بیدیا روٹ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شامت آتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کے کام ٹھیک نہیں سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان کی ہفتہ وار بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں عبداللیم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپنسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں ملدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوگا یونین کامسلز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی ایم اے نے شیخ روحیل اسکر کا این ایک سوٹھائیس کا دورہ وائس چیئرمن میہ رزوان کڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت ایٹیہ حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلائے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راس نہیں آ رہا شہباز شریف قومی سمبلی اجلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے صحت کے نام پر جالی کاٹ دیئے صبائی وزیر صحت یاسبین راشد کی میڈیا سے گفتگو صبائی وزیر ہاؤسنگ نیا محمد رشید بولے وزیر آزم عمران خان نے ملک کا معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے اربو روپے کے قرضیں اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن انہیں 131 میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی وہ آش علاقوں میں ٹرن آؤٹ سترہ فیصد نکلا حلقے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر کا خطاف ملک گیر صفائی موہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف محول سے محروم گلچن راوی غالب قانونی ایف لاؤک میں سی ویچ کا ناکس نظام لاہور بھی اس کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار اہل علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکسٹ نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آج پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیز پر دیئے گئے بائیس پیٹرل پامپ سرب مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل ڈاؤ پر لگ گیا بیروزگار ہونے والے ملازمین سراپا احتجاج ایل ڈی اے نے بغیر نوٹس پیٹرل پامپ سیل کیے ملازمین کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی ملازمین کی پریس کانفرنس اقبال ٹاؤن ورکرز ویلفر بورٹ کے فلیٹس میں لگا ٹلوتہ فلٹریشن پلانٹ ڈیر سال سے بن اہلے لاکہ پینے کے صاف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کا میار ورقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی ایل لبلیو ایم سی فروغ قیم بٹ کا تمام آپریشن آفیسرز کے ساتھ انگامی چلاس تمام آپریشن سٹاف کو زیادہ تر وقت فیلڈ میں گزار کر شہریوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایت شہری پھر ہو جائیں تیار موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی یکم نومبر سے عدالتی حکمات پر عمل درامت مال روٹ سے ہوگا آگاہی مہم کا آغاز شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی نیشنل ویمن فوٹبال چیمپنشپ وابڈا اور رائل ایگلز کے میچ کے بعد جھگڑا کھلانیوں اور ریفری میں تلق جملوں کا تبادلہ سیکیورٹی کے ناکس انتظامات کے باعث تماشائی گراؤن میں داخل ریفری کی درگت بنا گا دی قومی ہاکی ٹیم کے کوچ اور مینجر میں تنازہ شدت اختیار کر گیا مینجر حسن سردار نے محمد سکلین کو کوچنگ کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا محمد سکلین آج صدر پی ایچ ایف سے ملاقات کریں گے اور موسمی تبدیلی کے ساتھ پہناوے بھی تبدیل خواتین نے نئے ملبوسات کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ڈیزائنز بھی فیشن کی دور میں پیچھے نہ رہے